بائیسوہ عمل جس کے ذریعے رزق میں برکت ہوتی ہے وہ ہے کسی مسلمان سے تکلیف کو دور کرنا اور تنگ دستوں پر آسانی کرنا کسی انسان پر تکلیف آئے انسان اس کی تکلیف دور کر دے کوئی تنگ دست ہے اس کا قرضہ معاف کر دے کوئی پریشانی میں ہے اس کا ساتھ دے دے اس کے ساتھ تعاون کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربت من قرب الدنیا جو شخص کسی مسلمان سے پریشانی کو دور کرے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن کی بڑی بڑی پریشانیوں کو اس سے دور کر دے گا نفس اللہ عنہ قربت من قرب یوم القیامہ ومن یسر على مغصر جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا تو جو چاہے اس کے رزق میں برکت ہو وہ لوگوں پر آسانیاں پیدا کرے اگر کوئی اس کا قرضہ نہیں دے سکتا تو معاف کرے یا اپنی مدت کو بڑھا دے کوئی مشکل میں ہے اس کی تکلیف کو دور کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبدی ما کان العبد فی عون اخیہی اللہ انسان کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے جب تک کوئی اپنے بھائی کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا تو انسان چاہے کہ اللہ کی مدد ہو میرے رزق میں وسط آئے تو وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرے